سلمان خان کو لورنس برشنوئی کی بار بار دھمکی کے گھٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ لورنس کے دشمنی آخر بولی ووڈ کی سپر سٹار سلمان خان سے کیسی ہے یہ عدوات کیسی ہے کہ لورنس بار بار دھمکی دیتا ہے سلمان خان کو آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بتا رہے ہیں دو ہزار اٹھارس یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کوٹ سے رہائی مل چکی ہے سلمان خان کو کالا ہرن شکار معاملے میں اور اس رہائی کے ساتھ ہی ناراض کی بڑھ گئی وشنوئی سماز کی وہ وشنوئی سماز جو کی مانتا ہے کالا ہرن کو اپنا دیوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں اور اگر اس پہ کوئی بار کرے تو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے سلاکھوں کے پیچھے بیٹھا ہوا لورنس گولڈی برار جو کی کیانیڈا میں ہے کالا جٹھڑی جو کی سلاکھوں کے پیچھے ان سبھی نے بار بار دوھرایا کہ ہم سلمان خان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اور جیسے ہی آس سلمان خان کے گھر پر حملہ کی گھٹنا ہوتی ہے تو لورنس گولڈی برشنوئی کا جو بھائی ہے انمول وہ آ کر سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے پوشٹ کرتا ہے پوشٹ میں حملے کی ذمہ داری لیتا ہے اور کہتا کہ ہم نے تو صرف ٹریلر دکھائی ہے پوری پکچر ابھی واقع ہے اب سلمان خان جن کا تعلق ہے پکچر سے ہے ان کو پکچر دکھانے کی بات کون کر رہا ہے اب پڑاک کی دنیا کا بڑا چہرہ اب ہم آپ کو تھوڑا اور پیچھے لیے چلیں گے کہ یہ کہانی کب شروع ہوتی ہے لورنس نے کیسے ٹارگٹ پر لے لیا سلمان خان کو کیسے نشانے پر رکھا اور بار بار دھمکی دی دوہ سر اٹھارہ میں رہائی ہو گئی ہنس آس آتا ہے فلم کی شوٹنگ کے دوران کالا ہرن شکار کا ماملہ آیا کوٹ میں لمبی سنبائی چلی سلمان خان نے کبھی نہیں مانا کہ انہوں نے شکار کیا ہے یا ان سے کوئی بھول ہوئی ہے یا ان سے کوئی غلطی کی ہے لیکن لورنس مشنوئی کیا کہتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ مشنوئی سماس سے مافی مانگ لیتے ہیں ہماری جو کل دیوی ہیں وہاں جا کر اگر مافی مانگ لیتے ہیں تو یہ پورا جو ویواد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم ہر حال میں سلمان خان کو بخش دیں گے لیکن سلمان نے کبھی اس مسئلے پر اپنی چپی نہیں توڑی کبھی سلمان خان نے نہیں کہا کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے ان سے کوئی بھول ہوئی ہے سلمان خان نے ایسے سوالوں کو ہمیشہ کنارہ کر دیا لیکن اب جب سلمان خان کے گھر کے اوپر حملہ ہو چکا ہے بھلے ان کے پتا سلم خان کہتے ہو لیکن ان سوالوں کو پھر سے بل مل چکا ہے کہ کیا لارنس ہی وہ چہرہ ہے جو کالا ہرن شکار ماملے کو لکھر یہ دھمکانے کی کوشش کر رہا کہ ابھی بھی وقت ہے مافی مانگ لو ورنہ یہ ہم نے جو ٹریلر دکھائی ہے اس کے پوری پکچر بنا دیں گے کیونکہ انمول برشنوی جو کہ لارنس کا بھائی ہے اس کے سوشل میڈیا پوشٹ کے ذریعے یہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے اب میں آپ کو کرائیم برانچ کے انگل سے بتاتی ہوں کرائیم برانچ انگل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس اس بات سے انکار نہیں کر رہی ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا یا جو دو ہملاور ہیں یہ ان کے گھرگے نہیں ہو سکتے ہیں پولیس کی جو ٹیم ہے کرائیم برانچ کی جو ٹیم ہے وہ اس انگل سے بھی جانچ پرکیریا کو آگے بڑھا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میں جلد سے جلد وہ ہملاور پکڑے جائیں جس سے کی کالا ہرن کا معاملہ لارنس مشنوئی کا معاملہ یا پھر اس پورے پرکرن میں کون ماسٹر مائن کی بھومی کا میں ہے یہ تصویر صاف ہو پائے تو آپ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا مشنوئی سماج کی ناراضگی کے وجہ سے سلمان خان کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یہ بہت اہم سوال ہے تو اس کا جواب آپ ضرور دیجئے کومنٹ میں موسیقی